اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعوید اور وضائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید میں آپ کا روحانی معالی ڈاکٹر محمد ارشد آج میں جس تعویز پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ تعویز ہے ہر طرح کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نقش سلمانی یہ سورہ بروچ کا نقش سلمانی ہے اور کئی بار کا آزمدہ اور مجرب نقش سلمانی ہے اس تعویز کو لکھنا اور استعمال کرنا انتہائی آسان ہے اس تعویز کو لکھنے کے لیے اور اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے لائک کر دینا ہے مزید اجازت کے لیے کمنٹس کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی انتظار کی ضرورت ہے بس آپ پورے یقین کے ساتھ اس تعویز کو لکھ کر استعمال کر سکتے ہیں اس تعویز کو لکھنے کے لیے اور آپ نے اجازت کے لیے صرف ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی زکاة ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو نقش سلمانی ہے یہ آجشی چال سے لکھا گیا نقش ہے جو کہ ہم نے اپنی پرانی ویڈیوز میں یا پہلے والی ویڈیوز میں بڑی ترطیب کے ساتھ اور بڑی تفصیلن جو ہے وہ اپنے ویورز کو بتا چکے ہیں لیکن جو بہن بھائی نئے ہیں جو ہمارے پاس ابھی چینل پر جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے تو ان کے لیے میں شارٹن تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ آجشی چال کیا ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے نقش لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا تو یہ جو آجشی چال ہے یہ چار کالم اور چار رو کے حساب سے سولہ خانوں پر مشتمل ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو صاحب نے دکھایا گیا ہے کہ اس میں سولہ خانے بنائے گئے ہیں اور سب سے اوپر خانے کے باہر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے کیونکہ ہم آداد کو لکھ رہے ہیں تو اس لیے ساتھ سو چیاسی آجے گا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا خانہ کس نمبر سے ظاہر ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ کو ایک اس جگہ پہ یہ پہلے خانے میں نظر آئے گا دو آپ کو پھر یہاں پہ آ کے نظر آئے گا پھر یہ تین ہے پھر یہ چار یہ پانچ یہ چھے یہ کہلاتی ہے آدشی چال اسی چال کے مطابق جو ہم آبے آگے آپ کو نقش بتانے والے ہیں دکھانے والے ہیں سکرین پر اس کو آپ نے اسی کے مطابق تحریر کرنا ہے اور نقش جب آپ تحریر کر چکے ہیں تو آگے مزید آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں پہلے آپ نقش کو تحریر کرنے کا طریقہ دیکھ لیں تو یہ جو آپ کے سامنے سکرین پر دکھایا گیا ہے یہ نقش ہے جو آپ نے تحریر کرنا ہے اور لکھنا ہے کس کے مطابق آدشی چال کے مطابق آپ نے آدشی چال کا جو سکیچ میں نے پیچھے دکھایا ہے اس کو آپ نے ایک پیپر پہ اتار لینا ہے اس پہ جیسے نمبر ہم نے ڈال لے ہوئے ہیں اسی طرح نمبر ڈال کے سکیچ رکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے دوسرا سفید خاغذ لینا ہے کالی سیاہی کی مدد سے یا زافران کی مدد سے آپ نے بابوزو ہونا ہے پاک صاف کپڑے پہنے ہیں کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر اس نقش کو لکھنا ہے بہتر یہ ہے کہ ایسا شخص لکھے جو پانچ وقت کا نمازی اور پرہزگار ہو جب آپ اس نقش کو تحریر کرنے لگیں تو آپ نے آدشی چال کو دیکھنا ہے کہ سب سے پہلا خانہ کون سا ہے ایک ہے ایک میں کون سے نمبر ہے آپ کے پاس یہ والا خانہ ایک سے ظاہر کیا گیا تو آپ نے ان عداد کو سب سے پہلے جو سولہ خانے آپ نے خالی چھوڑے ہوئے اس کے پہلے خانے میں ایک والی جگہ پہ اس نمبر کو لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ دوسرے پہ جائیں گے دوسرے نمبر آپ کے عداد یہ بنتے ہیں تو اس طرح آپ نے جہاں پہ ہم نے آدھی چال میں دو نمبر لکھا ہوا ہے وہاں سے آپ نے خالی خانہ میں دیکھنا ہے کہ دو نمبر آپ کا کون سا خانہ بنتا ہے وہاں پہ آپ نے یہ عداد لکھ دینا ہے پھر اس کے بعد یہ تیسرے پہ چلے جانا ہے پھر آپ نے یہ چوتھے لینے ہے پھر پانچوان چھٹا اسی ترتیب کے لحاظ سے آپ نے آدھی چال میں دیکھتے جانا ہے کہ کون سے خانے میں ترتیب بنتی آ رہی ہے اسی ترتیب کے لحاظ سے آپ نے یہاں سے عداد اسی خانے کے اٹھانے ہے اور اسی ہی کانے میں جا کے پٹ کر دینا ہے یہ نہیں کرنے کہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے بس ایسے تطیب سے لکھتے جائیں یہ آدشی چال نہیں کہلاتی آپ کے تابعی اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو اس لئے آدشی چال کا آپ نے لازمی طور پر خیار رکھنا ہے جس طرح ہم نے آپ کو سمجھایا ہے اسی طرح آپ نے لکھنا ہے جیسا کہ آٹھ زیرو تین ایک یعنی اسی اکتیس ہے یہ آپ کا پہلا خانہ کون سا بنے گا آدشی چال میں یہ بنے گا تو آپ نے اس کے جگہ آٹھ اسی کا اکتی لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہ آپ کا دوسرا خانہ ہے دوسرے خانے میں آپ نے یہاں دیکھنا ہے کون سے بن رہے ہیں آپ ہے اسی بتیس بن رہے ہیں آپ کا نمبر تو اسی طرح آپ نے اسی بتیس لینا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھے اسی تیسی اسی بتیس آپ کے کہاں لکھیں گے دوسرے نمبر پہ دیکھیں یہ آپ کا بن رہے ہیں تو اسی بتیس آپ نے یہاں لکھ دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کا تیسرا خانہ ہے وہاں پہ آپ کے تیسرے خانہ اسی تیتیس لکھا ہوا ہے تو آپ نے اسی تیتیس لے کے یہاں پہ لکھ دینا ہے پھر اس کے بعد چوتھے خانہ میں جائیں گے تو یہ آپ کا چوتھا خانہ بنتا ہے اسی چونتیس یہ ضروری نہیں ہے یہاں ترتیب آ رہی ہے ترتیب آگے پیچھے بھی نمبر کی ہو سکتی یہ قدرتی طور پر جو آداد ہیں جو آئیت ہے ان کے عادت ایسے نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ آئے اسی طرح اسی چونتیس ہے اسی پینتیس اسی چھتیس ہو گیا تو اسی ترتیب کے لحاظ سے جیسے آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس چھٹا خانہ بن رہا ہے تو اسی طرح چھٹے پر چلے جائیں گے پھر آپ کا یہ ساتویں خانہ ہے ساتویں خانے میں آپ کے پاس یہ نمبر بن رہے ہیں اسی سینتیس پھر آپ نے اسی طرح دیکھیں گے آٹویں خانہ آپ کے پاس یہ بن رہا ہے آٹویں خانہ میں آپ کے پاس یہ عدد بن رہے ہیں اسی 38 اسی ترتیب کے لحاظ سے آپ نے نقش کو تحریر کر لینا ہے جب آپ نقش کو تحریر کر چکے تو اس کو آپ نے موم جامعے کرنا ہے موم جامعے کرنے کے بعد آپ نے اس تعویز کو اپنے پاس رکھنا ہے یہ تعویز آپ کی ہر طرح کی حاجت کے لیے انتہائی کارمت ہے چاہے وہ آپ کی تعلیم کے لحاظ سے ہے چاہے وہ آپ کی نوکری کے لحاظ سے ہے یا آپ کی پسندیدہ شادی کے لحاظ سے ہے یا کوئی اور آپ کو درپیش مسائل ہیں جن کے حل کے لیے آپ اللہ سے رجوع کریں تو انشاءاللہ آپ کی جائز حاجت لازمی پہنچے گی کیونکہ ہماری جو آج کل کی حاجت ہے وہ یا تو نوکری ہے یا سٹوڈنٹ کا امتحان میں کامیاب ہونا ہے یا دوسرے الفاظ میں ہماری پسندیدہ شادی ہے تو کسی قسم کے جائز لیکن کسی کو اگر آپ توڑنا چاہتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس نقش کو تحریر نہیں کرنا کیونکہ یہ سرسر غلط ہے گناہ ہے تو اس لیے جو کام آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں جو کہ جائز کام ہے آپ کی جائز حاجت ہے وہ انشاءاللہ اس تعویز اس نقش کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے لازمی طور پر پوری ہو جائے گی آپ نے اس نقش کو تحریر کرنا ہے اور اس کو لکھنے سے اور استعمال کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹھی چیز جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے باقی اس کے لیے زکاة کی ضرورت نہیں ہے ادا کرنے کی تو اسے استعمال کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم